السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت احسان ہے کہ یہ تین ہفتے کی مجھے چھٹیاں مل گئیں تھی الحمدللہ الحمدللہ میرے مینج برن کا بہت احسان ہے ان کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے ہم پہ اتنا احساس کی اور ہمیں بھی تھوڑا سا بریک مل گیا ان حالات کی وجہ سے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خیر خوبی کے ساتھ رکھے اور میں تو آپ یقین جانے ہر نماز میں اقتے کیا دعا کرتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ بابا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے صدقے سے آپ اس کو حسمان پر اٹھا لیجئے اور جو اس میں گریفتار ہو چکے ہیں ان کو صحت کاملہ آجلہ آفیت والی زندگی عطا کر دیجئے جن کی احموات ہو چکی ہے ان کو جنت الفردوس میں جگہ فرما دیجئے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما دیجئے اور ہم جیسے لوگ جو بچے ہیں اللہ پاک ان سب پر ہمیشہ ہمیشہ کرم اور رہم اور فضل فرما دیجئے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھئے ہمیں ہماری اولادوں کو بہن بھائیوں کو اولادوں کی اولادوں کو سب کو انشاءاللہ آمین یہ دعا کیا کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دے کے واسطہ دے کے دعا مانگیں اللہ ضرور سوٹے ہیں اور دوست ایک نعمت ہوتی ہے دوستوں جیسی دوستیں بہنے کی قوم میں ہوتی ہیں اور اور ایم سو بلیسٹ الحمدللہ ایم سو لکی کہ آج صبح سے کل سے مجھے اتن ساری میری ایک گروپ ہے اس پر میری پیارے پیارے چھے فرنس ہے پانچ فرنس ہے وہ اسمہ برحان فرم دبائی رجیتہ فرم باہرین سو منی ادرز ہیو میسیجنگ می آپا اللہ کی پناہ میں آپ کو دے دیا اللہ کی حفظ و امان میں جائیے شو خیریت سے کریے بہت بہت شکریہ آپ سب کا میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ریلی کہ میں آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اللہ کی رحم و کرم کی وجہ سے ہم ابھی تک صحیح سلامت ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اچھا جی آج سے شو واپس بہت ہی زبردست مینیوں ہے اس ہفتے کا بھی اور انشاءاللہ آگے بھی اینڈ عید تک کہ اللہ سب خیر رکھے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بہت زبردست مینیوں کے ساتھ ٹھیک ہے آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے سویٹ بریٹ فرائز آپ سمجھ لیں یہ ایک قسم کا شاہی ٹکڑے کا بھائی ہے یا بہن ہے ٹھیک ہے فرخ ہے لیکن بہت کلوز ہے اس کے اور بہت آسان ہے اور بہت آسان ہے اور جسٹ ویڈ پور انگریڈینس پھر ہم بنائیں گے فرائید کھاو سے اور ہم بنائیں گے چماٹر والی سیک کباب ٹھیک ہے یہ ہم بنائیں گے اور آج کا سواج سوال بھی کرتے ہیں اس لئے کہ آج ہمارے شو پر سیلیٹکس ہے اور اس کے ساتھ اینکس کی آئین بھی ہے آپ لوگوں کے لئے سوال ہم آپ سے یہ کرتے ہیں کہ کھاو سے کہاں کی ڈش ہے ٹھیک ہے یا آپ یہ بتائیں کہ کھاو سے کہاں کی ڈش ہے ہمیں پسند کرتے ہیں یہ آپ بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور آج جو ہمارے پاس برینڈ ہے آپ کو بتاتے ہیں وہ سیلیٹکس ہے میں نے بھی بہت ہی حسین سا جوڑا پیناوا ہے سیلیٹکس کا ان کی زیور کاریکشن کا ان کی تین کلیکشن آلڈری مارکٹ میں آگئی ہے اور جب یہ نئی کلیکشن مارکٹ پہ آئی تھی پچیس جون سے تو یہ آلڈری سیل پہ تھی آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ نئی کلیکشن سیل پہ انہوں نے لانچ کی ہے کتنی بڑی بات ہے پہلے ہی ان کی اتنی نومنل پرائسز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے ڈھائی تین زیادہ میں زیادہ چار ہزار سے زیادہ ان کی رینج نہیں بڑھتی ہے لیکن اب آپ ان کی رینج پہ جا کے بہت کم ٹائم رہ گیا ان کی سیل ختم ہونے میں تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے جو کہ www.sellertexonline.com ہے آپ اس پہ جائیے اور آپ جا کے یہ اس کسام کے خبصورت سے آؤٹپیٹس آرڈ کر سکتے ہیں فورٹی پرسنٹ مور ڈسکاونٹ پہ آپ یہ میرا دیکھیں ایک تو ان کا کپڑا مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کی انڈرویڈری اور ایویٹھن ہے تو آپ جا کے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں آن لائن فورٹی پرسنٹ ڈسکاونٹ پہ ٹھیک ہے بہترین مٹیریل ہے شفان کا رپٹہ ہے اور آپ ضرور جائیے ان کی ویب سائٹ پہ www.sellertexonline.com پہ اور یہ زبردستہ جوڑا آپ خرید سکتے ہیں اویل کریں یہ چانس ٹھیک ہے جو کہ آپ لوگوں کو بہت کم ملتے ہیں اچھا جی سیلی ٹیکس کے بارے میں آن این آس میں بات کرتی رہوں گی اور آپ لوگوں نے دوسرے شوز پہ سنا ہوگا میں نے سنا تھا ایک دن رضا کے موہ سے کہ فوٹ پینڈا بھی کووٹ کی وجہ سے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں کہ لوگ اپنی کافی سارے جوپس کھو بیٹھے ہیں اور گھر پہ ہیں تو فوٹ پینڈا نے شیف کے لیے اگر آپ شیف ہے ہوم شیف ہے تو ان کے لیے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا ہے گھر بیٹھے بیٹھے پیسہ کمانے کا ٹھیک ہے ہوم شیف پہ جا کے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اگر آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہوم شیف پہ جا کے آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں اور آپ کو کھانا پکانا ہوگا وہ بھی گھر بیٹھ کے اور ابھی فوٹ پینڈا پر ریجسٹر کرنا ہے اور گھر سے تقریباً 50,000 روپیز کمان سکتے ہیں ہر مہینہ واؤ that's great گھر بیٹھے اگر آپ کو یہ اپورچنٹی مل رہی ہے so do avail of it ٹھیک ہے اور پروسیس اس کا بہت سمپل ہے جب آپ فوٹ پینڈا کے اپ پر as a home chef ریجسٹر ہوتے ہیں تو ان کی ٹیم آپ کو contact کرے گی آپ کو packaging اور food handling میں support کرے گی اور menu set کرنے میں guide کرے گی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کھما سکیں ہزار سے زیادہ food panda home chefs ہیں 18 سے زیادہ شہروں میں ہیں ابھی تک تقریباً 2,000,000 orders complete کر چکے ہیں کیا بات ہے ضرور کریے میرا خال سے جو مسالہ ٹی وی دیکھتا ہے وہ ہر بندہ chef بن چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے پہلی ریسپی جو کہ میں نے ادھر ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور میں نے اس میں ایک کپ چینی ڈالیا ہے چینی ڈالنے کے بعد اور دودھ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً پہلے چڑھا دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو مجھے تھوڑا سا کانٹرٹی کم کرنی ہے جب اس کی کانٹرٹی کم ہو جائے گی تو اس میں ہم شامل کریں گے زافران میں بھی ڈال دیتی ہوں زافران آپ کو ڈالنی ہے اس میں کوٹر ٹی سپون ٹھیک ہے کوٹر ٹی سپون زافران ڈال دی میں نے اور میں اس میں شامل کرنی ہوں ٹی سپون الائچی پاوڈر ویری لٹل کلر ویری لٹل زافرانی کلر ویری لٹل اچھا نہیں ڈالنے نہیں ڈالنے اچھے اس کے بدعے آپ زردہ کا کلر بھی ڈال سکتو یہ دیکھیں ویری لٹل اچھے کشبو آ رہے ہیں یہ ڈال دیا اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں نے بریڈ سلائسز لی تھی جتنا آپ لینا چاہ رہے ہیں جتنا بڑا آپ کا ڈش ہے اتی بڑی آپ لے دیجئے بریڈ سلائسز ٹھیک ہے بریڈ سلائسز کو آپ نے کٹا میں نے جو سینوچ لوف ہوتی ہے بڑی والی اس کے پانچ سلائسز لیے تھے بڑے اور اس کو فنگر سٹائل میں کٹ لیا تھا کٹنے کے بعد میں نے اس کو اپنے ہیلڈی کوکنگ آئل اٹیلیا کا پاویں سالی وائن میں بہت اچھی طرح سے اس کو پرائی کیا لائٹ گولڈن اور پھر نکال کے اس کو ہم نے ڈشوے پھیلا دیا بریڈ آجوکی ہے جب میں بریڈ سے واپس آنگی جب تک اس کو میں پکنے دے رہی ہوں بریڈ سے واپس آنگی اس کو ہم آکھیں سامنے اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اندین ایلیویٹ جب تک کہ یہ پورا دوڑ بریڈ ابزوب کر لے گی جب یہ ابزوب کر لے گی تو پھر میں اس میں اوپر سے بڈام پس دے ڈالوں گی اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو تھندک پیش کریں آپ کی مرضی آپ گرم پیش کریں آپ کی مرضی آپ اس کو واپ پیش کریں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریڈ کے بعد پیس جو یہ سوچ رہے ہیں آپ ابھی بھی چھوٹی ہوں پہ ہیں آپ ایک دوسریوں کو کال کر کے بتا دیجئے کہ آج سے مسالہ ماننگ لائف ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے Tool بریڈ فرائز کو دودھ اس میں ڈال دیا ہے پکاوا دودھ ایک لیچے لیا تھا اس میں ایک کپ دودھ ڈالا تھا ایک کپ چینی ڈالی تھی تھوڑا سا زافرانی کلر دچ اورنج کلر ڈالا تھا اور میں نے ڈالا تھا اس میں زافران کارٹر ٹی سپونڈ الائچی پاڈر ون ٹی سپونڈ ڈال کے اس کو اچھی طرح پکایا ہے جب تک کہ دودھ ہاف کانٹیٹی اپر رہ جائے گاڑا اوٹھا ہے بریڈ پانچ سینوچ لوف کی سلائسز لے کے فنگرز میں کارٹ کے اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے آپ کے ہیلڈی کوکنگ آئل اٹالیا پانس ٹالر وائل میں اور آپ نے اس کو سپریٹ کر دیا اور جب دودھ ہمارا چھپکیا تھک ہو گیا میں نے اس کو بریڈ سلائسز کے اوپر ڈال دیا اوپر سے بادام پستے ڈال دیئے اور بس آپ اس کو پلکل ڈرائی ہو جائے گا دودھ خوشک ہو جائے گا بریڈ اس کو پورا ابزورپ کر لے گی پھر آپ اس کو تھنڈا کھائیں گرم کھائیں تھنڈا کھائیں گے آپ کو بریڈ پڈنگ لگے گا گرم کھائیں گے اچھا اس میں افیروں لائک زافران اور الائچی یو کن ایڈ انسٹیڈ آف دات بنیل ایسنس ٹھیک ہے آپ کی مردی ہے اچھا جی میں ادر اس لیے کھڑی بیوں کی جو میں نے کلیکشن پہنا ہے یہ سیل ایکس کا ہے زیورے کلیکشن ہے آپ لوگ اتنے لکی ہیں راؤنڈ دے کارنر ایدو لازہ آ رہی ہے اور اس کے لیے آپ آن لائن جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں www.selatexonline.com پہ اٹھائی سو نووے روپے اس کی پرائس ہے اس جوڑی کی کتنا افورڈبل ہے ایوی بیڈی کن افورڈ لیکن آپ کو فورٹی پرسن سیل کے بار بائیس سو اسی میں یہ جوڑا مل رہا ہے بائیس سو نووے میں مل رہا ہے تو آپ اس کو جا کے ضرور آرڈر کریے اور بہت سارے اس کی مزید خوبصورت ڈیزائنز ان کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اور ان کی دو تین اور کلیکشنز ہیں جو سیل پہ ہیں اور فوڈ پینڈا سارے شیفز جو اتنا مسالہ سے فائدہ اٹھانے ہیں بارہ تیرہ سال سے مسالہ کو ہو گیا وہ پیس فوڈ پینڈا پہ جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیے اور فائدہ اٹھائیے گھر بیٹھے پچاس ہزار روپے آپ کما سکتے ہیں کیا برا ہے تو ضرور جائیے اور اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیے فوڈ پینڈا پہ اوکے آج کی دوسری ریسپی ٹیماتر والے سی کباب اس کو ہم پکائیں گے لگن میں یہ گرم ہو چکی میں بند کر رہی ہوں ہمارے پاس آپ کے پاس گھر میں سب کے گھر میں لگن ہوتی ہے جو کہ جس میں ہم آٹا گونتے ہیں ٹھیک ہے وہ لگن ہم نے چاہیے کوئی تیل شیل کچھ نہیں جائے گا تڑکا ہے اس کا بعد میں پوری بیس ہاف کیجی ٹومیٹوز پائی پیز سفائی سترائی کا بہت خیال رکھیں پلیز اور ماسک پہنے میں تو ہیراان ہوتی ہوں لوگوں کو ابھی بھی در نہیں ہے بھئی بھی انہوں نے کورونا کو مزاق سمجھا گئے کتنا ڈھیٹ لوگ ہیں ہم لوگ مسکے بگیر نہیں نکلے بھار گلا بپس پہنے keep washing your hands keep yourself clean your clothes clean اف اوکے یہ ہمارا بیس ہو گیا اب میرے پاس یہاں رکھا ہے ہاف کےجی چکن کا کیما جس کو میں نے ایک پاو چکن بریسٹ ایک پاو چکن لیگ دونوں کو مکس کروا کے کیما نکلوا لیا تھا اب اس میں میں جاری ہوں ڈالنے ادرک لسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اور ہم اس میں ڈالیں گے چھ ہری مرچیں پسیوی that's about one teaspoon چھوٹی تیز والی کٹیوی لال مرچیں one teaspoon ٹھیک ہے یہ چڑی گئی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ لال پیاز اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر کٹاوہ زیرہ بھناوہ کٹاوہ کٹاوہ موسیقی کٹاوہ زیرہ بھناوہ کٹاوہ 1 تیسپون Black pepper 1 تیسپون اوکے Salt 1 تیسپون لیول ایچالیا کا پامہ سالی ووائل بہترین تیل سپین کی پروڈک اصلی زیتون کو ایکسٹریک کر کے نکالا جاتا ہے سنت رسول ہے زیتون اس کو اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے آپ کو اس کو پیسنا ہے پھر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سی کباب بنائیں گے اور اس ٹوماٹر کی لیئر کی اوپر رکھے ہم اس کو پکائیں گے اتنی دیر پکائیں گے اور جب ہلانا ہوگا اس گلافز پین کے یوں 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 کر کے آپ اس کو ہلائیں گے چمچ نہیں لگائیں گے بہت ساکٹ سی کباب ہوتے ہیں جب سی کباب اور ٹوماٹر کل جائیں گے تو پھر میں اس میں اپر سے بکھار دوں گی لسن کا اور لسن ہے بکھار میں اور مجھے اس میں ڈالنا ہے لسن اور زیرہ کو ٹاپ بہت مزید ہے ٹھیک ہے اسلام علیکل مجھے اس میں لگوں آپا فائدہ فاتس پریوں میں کیسے آپا اللہ کا بہت شکر اسہاں بہت ساکتی میں اسہا رہا ہوں آپا سے بات نہ ہو کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے آپ سے بات ہونا آپا نہیں نہیں بولیں بہتر بولیں اور آپا سوال کا جواب سوال گے کھاو سے انڈیا میں زیادہ کھائے جاتے ہیں اور انڈینٹیٹوٹ یہ برما سیتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ انڈیا میں کھائے جاتے ہیں اور اس کی سپیشلیٹیز انڈیا زیادہ ہے اچھا مطلعہ اور کون لوگ اس کو زیادہ بناتے ہیں اور کھاتے ہیں انڈیا میں زیادہ کھائے جاتے ہیں انڈیا میں زیادہ بناتے ہیں بہت لوگ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گی شو کے بات ٹھیک ہے شو پر انڈ میں بہت شکریہ تینک یوں اچھا جی اب یہ دیکھیں گے تھوڑا سو اور پیس رہی ہوں اس میں زرہ سا بہت زرہ سا پانی دال رہی ہوں اور میں اس کو تھوڑا سو اور پیس رہی ہوں یہ کتنا پانی جائے گا بس دو ٹیبل فون اور میں اس کو اور پیس رہی ہوں آپ لوگ جب تک جائے بریک لے کے آئیے واپس آتے ہیں میں اس کو ایک پیالے میں نکال کے سٹارٹ کروں گی اپنے آئل کو گریس اپنے ہانس کو گریس کر کے اس کے چھٹے چھٹے سی کباب بنایں گے stay with us جی جناب welcome back یہ دیکھیں آپ کی مرضی ہے بیت سے بنانا ہے بیت کے کینے سے بنا لیں میں نے تیل کا ہاتھ لگایا تھا جب تک میں شروع کر رہی ہوں آپ لوگ فوڈ پینڈا کا آپ جوائن کر دیجے اور جا کے وہاں اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں فائدہ اٹھائیے جب گھر بیٹھے آپ کو 50,000 پر منٹ آپ اپنے کر سکتے ہیں کیا بات ہے اور سیلیٹیکس کی بھی جا کے ویب سائٹ کو www.selitexonline.com پہ جا کے یہ خوبصورت آؤٹفٹ جیسر میں نے پہنے اور بہت ڈیزائنز ہیں آپ جا کے دیکھیں اور آرڈر کیجے کریں کریں دیکھیں لگتا ہے مونین جا نہیں کریں دیکھیں نساء aki ٹرح س کھڑ کریں 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 موسیقی موسیقی ثرڈ فائنل ریسپی ہے ہماری پائٹ کھاؤسے مجھے کسی نے فرمائش بھی کیا تھا کھاؤسے کی ٹھیک ہے تو وہ جو کھاؤسے ہیں وہ نیکسٹ ویک ہے احتفاق سے میں نے ابھی منیو دیکھ لیا ہے نیکسٹ ویک کا وہ نیکسٹ ویک ہے اور مجھے آسٹریلیا سے پتریشیا نے فرمائش کی تھی پلیز آپ کی مجھے کڑی سکھا دیں پکوڑے والی کچھڑی کے ساتھ وہ بھی نیکس ٹویک ہے تھوڑا سا ذرا سنا پھلا دو وانا پر تیماتر پھر چپک جائے گا لیکن اس میں پانی نہیں ڈلے گا اور تیل بھی نہیں ہے تیل جائے گا میں بھی بگھار کی تیاری کر رہی ہوں آرام سے سی کباب کو ٹرن کر دی جیگا اور چکن کا کیمہ ہو یا بیف کا کیمہ ہو اس کا کوکنگ ٹائم is just 10 to 15 minutes چکن کا تو انڈی 10 minutes دیکھیں موسیقی ٹرن کر دی جیگا موسیقی ٹرن کر دی جیگا کبابز ہیں یہ اسلام علیکم والیکم اسلام آپا کیسی ہیں اللہ کا بہت شکر ہے بیٹا آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اللہ کا بہت احسان ہے بیلکم بہت آپا اور اللہ کا سلامت رکھے صحت کے ساتھ زندگی کے ساتھ آمین سبح آمین بیٹا اور آپا تین افتے کے بعد آپ کا لائی شو دیکھ رہے ہیں بہت مظہار ہے اور آپا میں نے آپ سے سب سے پہلے دو ریکویسٹ کرنی ہیں جی جی بولیں پہلی ریکویسٹ جو میں نے آپ سے آپ سے کہتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا آپ نے وہ ریسپی کروائی گی کیونکہ وہ مجھے مل لی رہی ہے میرے خواہ سے مصالہ موننگ کے ارلی پہ آپ نے کروایا تھا شاید وہ پہلی ریکو گیا اس پہ ریسپی شاید تھی آپا مجھے مدراسی مطن سیکھنا ہے آپ پہ مدراسی مطن جی آپا اچھا اور دوسری کیا اور دوسری ریسپی آپ نے بہت ارلی تھی وہ بھی تھی بہت ایزی لیکن وہ بھی سروپلی دیپ بیجیٹیبل وہ بہت ایک ریسپی تھی آپ پہ وہ جو اپیٹائزر کے طور پہ میں نے دو تین داپتوں میں نے سروپ کی ٹھیک ہے اید بہت لیکن اس ریسپی کھو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو میں ایک بات بتا ہوں کہ انشاءاللہ اید پہ آپ لوگ بہت جب گوش کھا 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 جائیں گے تو میں ریسپی دے چکیوں میں ایک ہفتہ کر رہی ہوں سبزی اور ایک ہفتہ دال کا دونوں آلگ آلگ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو میرا سبزی والا ہفتہ ہوگا اس میں میں آپ کو یہ ڈپ والی کروا دوں گی انشاءاللہ don't worry ضرور پوری کریں گے بیٹا ہم یہاں بیٹھے ہی آپ لوگوں کی فرمائش پوری کرنے کے دیے دیکھیں میں نے دونوں کباب کو سائیڈ ٹرن کر دیے اب میں کیا کروں گی اب بریک آ چکی ہے اب بریک میں میں اس کو اچھی طرح سے ایک دو دفعہ ہلا رہی ہوں یہ گلفز پین کے بریک سے واپس آتے ہیں پھر اس کا تڑکہ تیار کرتے ہیں تڑکہ دیں گے کوئلہ جل رہا ہے کوئلے کا دھوان دیں گے اوپر ہرہ دھنیا یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچیں سب ڈالیں گے اور آپ اسی طرح فوائل اس لگن کو نیچے سے فوائل میں لپیٹ لیجے سرپ دس انا لگن ٹھیک ہے ملتے ہیں بریک بریک ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور الحمدلللہ ہمارے سی کباب یہ بلکل ٹماتر والے سی کباب ریڈی ہیں اب میں اس میں دھوان دوں گی ٹھیک ہے دھوان دے گے اور اس کا تڑکہ دیار کریں ٹھیک ہے ہمارے اس کا تڑکہ دیں گے ہمارا فیورٹ آئل ایٹالیا کا پامیس آلیف آئل تقریباً کارٹل کا اس میں ہم شامل کریں گے لسن اور بس یہ کر کے میں فوراً اس پہ آ رہی ہوں فرائد کھا اسے پہ چپٹ گارڈک کرشت گارڈک اس کو ہمیں خوبصورت سا گولڈن کرنا ہے اور ہم اس میں دالیں گے زیرہ آپ کی مرضی ہے آپ چاہو تو بھناوا کرش ڈال دو یا سابت بھی ڈال سکتے ہیں میرا اچھا خاصا موٹا موٹا ہی ہوتا ہے کباب میرے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں بند کر رہی ہوں لسن کو لائیت گولڈن فرائی کرنا ہے کچھا نہیں ڈالیے گا اس میں آپ کھا بھی نہیں سکھو گیتنا جیب سا موہ میں کچھا کچھا لسن آتا ہے آج کل لسن بہت استعمال کرو کچھا نکچھا جنگر اور لسن جنگر اور گارلک گارلک پیوٹ ٹھیک ہے موسیقی 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 دیکھیں اب اس کی شکل دیکھیں اور آپ کھائیں گے آپ کی گھر والے کھائیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا دو منٹ مجھے ذرا سا سائیڈ میں تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے اچھا اب اس میں میں آخر میں ذرا سا برائے نام ڈال رہی ہوں گرم مسالہ پاوڈر جسٹ کوٹ اٹی سپون چلیں گی اب آج کی ہم فائنل ریسپی کی طرف آ رہے ہیں جو کہ ہے ہمارے فرائے کھاؤ سے اس کے لیے آپ سپگیٹی لے لی جے تین چوتھائی پاکٹ ڈال رہی ہوں گے ڈال رہی ہوں گے یہ آپ دعوتوں میں بنائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور یہ دیکھیں ہمارے فرائیڈ سو گیا ہے بلکل سو گیا ہے بلکل سو گیا ہے الحمدل اللہ نہ کوئی پکانا نہ کچھ صرف بریٹ پہ ڈالا اوکے آجائیے فرائیڈ کھاؤ سے یہ دیکھیں اتنے زبدست شیف کی کوک ویر میں ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے ساری کوکین کرتے ہیں یہ دیکھیں شیف کوک ویر آپ ان کو آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہو اور یہ گارنٹی if you don't like it they give گارنٹی for one month you can give it back to them and take your money اوکے اب ہم آ رہے ہیں فرائیڈ کھاؤ سے ٹھیک ہے فرائیڈ کھاؤ سے کے لیے ہمیں گوش چاہیے چکن میرے پاس ملگی کا سینہ ہے میں نے لیا یہ تقریبا 300 گرنٹ آدھا کلو نہیں لیا ہے تو مچ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 300 گرنٹس میں نے یہ لیا ہے اور سب پہلے ہم اس میں آئیل ڈالیں گے آئیل زادہ جائے گا تقریباً ہاف کپ اٹھائیلیا کا پامنس آلوائی بکاوز اتن ساری سبزی اور بہت سارے سپگیٹی بھی ہے اس میں بھی جائے گا کرشت گارلک سوٹے کریں گے اور چکن ڈال دیں گے قطعاہ ban estud�بل اور یہ کپando interacting میں نےím کپ کپ موسیقی 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 پھر میں اس میں ڈالوں گی ساری سیزننگز سیزننگز میں ہم اس میں کیا کیا شامل کریں گے آپ دیکھتے چاہیے چلی پاوڈر وان اینڈا ہاف ٹی سپون موسیقی 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 ٹھیک ہے چلی پاوڈر ہو گیا اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی سرکا وینیگر ٹو ٹیبل سپون سرکا چلا گیا پھر ہم اس میں ڈالیں گے بیٹر چلی ساس چاہیے مجھے پیس اچھا کیچپ جائے گی سویا ساس جائے گا سویا ساس چلا گیا اس میں ٹو ٹیبل سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اور اس میں کیچپ جائے گی ہاف کپ بیٹر چلی ساس دال دیں چلی ساس دال دیں سرچہ ساس دال دیں چلی گارڑک ساس دال دیں کچھ بھی دال دیں چلی ساس چلی ساس سا ہی ہے سب کچھ چلا گیا نو کمچھی اور ویژیز کیبیج کیریٹس دو گاجریں دو کپ کیبیج یہ میں بعد میں ڈالوں گی دو ہری پیاز دائیگنل کٹنی ہاف کپ پنٹر دو شملا میچ ٹماٹر بھی اینڈ میں جائیں گے اچھی تیرا سے مکس کرتے تھوڑا سا پانی اور پھر ہم ڈالیں گے سپگیٹی سپگیٹی کے بعد لازد میں ہری پیاز اور ٹماٹر گرمیاں ہے نا یہ بنایے لنچ پہ آپ کا لنچ کمپلیٹ ہے نوڈلز نہیں ہیں یہ سپگیٹی ہے ایٹالیا کی یہ پیچھے رکھی ہوئی ہے میں دیکھتی ہوں ایسا نہ ہوں کی سپگیٹی زیادہ ہو جائے ای نید مور آف ویجیز اچھا جی بریک بھی آ چکی ہے ٹھیک ہے تو چلی ہے ہم لوگ بریک کی طرف بڑھتے ہیں بریک سے آئیے اور میں فٹا فٹ آکے اس میں وہ شامل کر دوں گی ہری پیاز اور ٹماٹر ڈال کے آپ کو پیش کریں گے ملتے ہیں آپ سے بریک کے پاس ملتے ہیں آپ سے بریک کے پاس ملتے ہیں آپ سے بریک کے پاس جی جناب ویلکم تو مسالہ ماننگز یہ دیکھیں میرا فائٹ کھاو سے رہ لی ہے میں نے اس میں ہری پیاز اور ٹماٹر ابھی این میں ڈال ہے اور اب آپ کے سامنے میں اس کو میکس کر رہا ہوں ٹماٹر اور ہری پیاز ڈال کے کک نہیں کرنا ہے اور آپ اس کو پکا 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 کے اگرم اتتم ڈرائی نہیں کرنا ہے فرائد کھاو سے آسا سوسی ایسے تھوڑا سا ذرا سی اس میں نمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ بھی فوڈ پینڈا کے ہوم شیف بان سکتے ہیں اور گھر بیٹھے کما سکتے ہیں فوڈ پینڈا کا آپ جوائن کیجئے کتنا اچھا فائدہ ہے آپ سوچو جو atا پینڈا کا رہا دیشتگی سای جو تھے جو سای جو چکتے ہیں آپ کو معافی کریں میں باہر ایساُ کرن اس نے کرفتا کیا ملارک ہمینڈ پاھاری سلام علیکم کارن اللے علیکم اسلام سے پہل آپ اللہ لازم Huynہ اللہ ہוט ہوتا ہے سبھی کے ساتھ یہ یہ لانگ ٹائم نوسی چل رہا ہے کیا حال چال بالکل الحمدللہ all good اور خوش خبری تو لے کر آئی تھی میں پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ سلی ٹیکس کی سیل لگی وی ہے میں نے بتایا amazing offer amazing offer and up to 40% off ہے اس سیل میں 25th january سے یہ سیل جاری ہے اور ابھی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تو اس سے پہلے یہ سیل ختم ہو جائے آپ لوگ سب سے پہلے ابھی اس وقت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ لوگ جائیے سلی ٹیکس Online.com پر اور اس سیل سے up to 40% جو ہے اس سے پہ پور فائدہ اٹھائی ہے شرین آپا انہوں نے سیل میں کیا کیا ہے کہ تین ان کے جو brands ہیں ان کی collection سے ان کو launch کیا ہے سیل پرائز پہ which is amazing کوئی نہیں کرتا ہے کوئی نہیں کرتا سیل پہ ہی مطلب آپ launch ہی ان کو سیل پرائز پہ کریں جس میں زدیور ہے جس میں شیدز اور فیسٹیو ہے اور فسٹینا ہے آپ نے بھی زدیور کا پہنا ہوا ہے میں بھی زر اپنا ڈریس دکھانا چاہوں گی سامنے آج ہو آپ کو کونسر ہے زدیور کا یہ جو آپ ڈریس دیکھ رہے ہیں with chiffon بیوریفول ڈپٹا ہے یہ شرٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کھا یہ پولکا ڈوٹس والا اتنا کوئی سمارٹ لگا ہے اور فرنٹ امرویڈری ہے بیک پہ ڈیزائن ہے آپ کو مزیدار سی کیمرے کی ٹراؤزر بھی مل رہی ہے پلاس اگر آپ یہ دیکھیں گے اس کا فیبرک بہت ہی آسم بہت ہی سوفٹ ہے اور یہ سیل پرائز پر آپ کو پتا ہے اس کی پرائز کیا ہے ٹوینی ٹو نائنٹی دو ہزار دو سو نووے میں آپ کو یہ ٹری پیس مل رہا ہے with beautiful شفرن ڈپٹا اور کیا چاہیے ایکچال پرائز اس کی ویسے ٹوینی 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 که یہ ہو گیا ہے اور اس میں جو ہے آپ کے چھے ڈیزائنز ہیں ایک تو شریناپا نے بھی پیناوا ہے اور ہر ڈیزائن کے آپ کو دو کلرز ملیں گے یعنی بارہ شیٹ کی آپ کے پاس ورائیٹی ہے سیلیچیکس آن لائن ڈاٹ کام پر ابھی اسی وقت جائیں گے تو آپ اچھے سے دیکھ سکیں گے تمام ڈیزائنز تمام کلیکشن جو انہوں نے لانچ کی ہے اپنے تینوں کلیکشن کی جن پہ سیل لگی ہوئی ہے اپٹو فورٹی پرسنٹ آف جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ کاری ختم ہو جائے تو ابھی اسی وقت آپ نے جانا ہے یہ دیکھیں اس کے مختلف کلرز ہیں اور ڈیزائنز ہیں زیڈیور کلیکشن کے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو ہم نے پہنا ہے ایک یہ شیڈز ہے بہت سارے خوبصورت شیڈز ہیں یہ ساری ورائٹی آپ بھی دیکھیں اس میں پیچھے کو سارے ڈیزائنز دیئے ہوئے ہیں ایک یہ پرپل ہے اور یہ سارے کے سارے جو ہیں لون مٹیریل ہے فیبرک لون ہے کیمرے کی شلوار ہے شیفون ڈپٹا ہے کلرز شیڈز ڈیزائنز اور امرویڈری سامنے ہوئی ہے ان کے یہ بیوٹیفل کلر ہے یہ بھی ایک ہے اب یہ بھی آپ کو شیڈز آف فیسٹیف کے بھی ایسی رانڈم دی دکھاؤں گی اور آپ کو میں فاستینہ کی بھی یہ وہ تین کلیکشن ہیں جنہوں نے سیل پہ لانچ کی ہے سیل پرائز پہ which is amazing بیسی ہی سیلیٹیکس کے پرائزز جو ہیں وہ بہت ہی ریزنبل بہت کم ہوتے ہیں اسی لئے ورلڈ وائیڈ سیلیٹیکس کے جی جتے بھی ڈیزائنز اور کلیکشنز ہیں وہ بہت فیمس ہیں اور لوگ انہیں چاہتے ہیں اچھا اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہ سیلیٹیکس کے جو کپڑے ہیں جوڑے ہیں انہیں آپ سٹچڈ بھی آرڈ کر سکتے ہیں آپ انہیں انسٹچڈ بھی آرڈ کر سکتے ہیں اور سٹچنگ پہ بھی سیل لگائی بھی ہے یہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے اور ان کی سٹچنگ is amazing آپ نے تو ان کے سٹچ کیے وے جوڑے پہنے وے ہیں اچھا جی یہ میں آپ کو بتاتی ہو یہ فاستینہ کلیکشن ہے جو کہ سیل پرائز پہ لانچ کیا یہ سیل اپ ٹو فورٹی پرسنٹ ہے جو کبھی بھی خاتم ہو سکتی ہے اس کے لیے ابھی اسی وقت آپ نے جانا ہے سیلیٹیکس آن لائن ڈاٹ کام پر ان کی ویب سائٹ پہ جائیے فاستینہ کی جو ایکچول پرائز ہے وہ ہے ٹری تھاؤزن فور سیونٹی فائیو لیکن سیل کے بعد اس کی پرائز ہو گئی ہے ٹو تھاؤزن سکس سیونٹی فائیو اونلی چھبیس سو پچھتر ہے تقریباً ہزار روپے کم ہو رہے ہیں تقریباً آپ کو ہر جوڑے پہ ہزار دو ہزار کے قریب کم آپ کو ملے گا یہ اس کی کلیکشن ہے اس میں یہ دیکھ لیجئے آپ لو اس میں نہ سمجھ میں آئے ان کے سوشل پیجز کو آپ جوائن کیجئے فیس بک پہ سیلی ٹیکس ہے انسٹا پہ سیلی ٹیکس ہے آپ کو تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی سیلی ٹیکس کی اپ کمنگ کلیکشنز کے بارے میں ان کی سیلز کے بارے میں سارا کچھ آرڈر بھی آپ نے دینا ہے تو سیلی ٹیکس آن لائن ڈاٹ کام پر جا کر آپ آرڈر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں بیسٹ سیلرز بھی آپ کو ابھی دکھاؤں گی جو ایسے ڈیزائن سیلی ٹیکس نے نکالے جو لوگوں نے بہت پسند کیے اور وہ ختم ہو گئے پھر سے ان کو ری سٹاک کیا گیا خاص اپنے لوگوں کے لیے چانے والوں کے لیے ٹھیک ہے جی آپ لوگ بریک لے لیجئے کے بریک سے واپس آئیں گے پھر میں وہ کھول کے باقایدہ آپ کو بیسٹ سیلرز جو دکھاتے ہیں ٹھیک ہم لے لیتے ہیں ایک بریک اچھا میں آپ کے ایک بات بتانا بھول گئی تھی سائٹ کھوسے میں میں نے بریک میں ایک چاہ کچھ مچ نمک ڈالا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے بیکاوز اس میں سویا سوس ہے اٹالیا کا سٹاک کا کیوں پڑھا ہے تو پلیز ون ٹی سپون لیول سال دالے ٹھیک ہے اور اچھی طرح مکس کا لیا ملتے ہیں آپ سے بے گئی رہا جی جیناب ویلکم باک تک رہے ہیں آپ مسالہ مانینز اور اوہ اوہ آپ کا اچکے تینہوں ڈشز سمجھا گئی ہوں گی میں نے بہت اتمنان سے باہر باہر سمجھایا ہے اور ضرورٹ رائے کیجئے گا بکر در ایسیم پل and doesn't require much time also it won't take much time of yours Kiran کے ساتھ دیکھیں میں تو موڈلنگ کیلئے خریدی ہوں میں نے فلزارہ شورٹ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھ لیجیے 3-Piece Jora یہ زیور کلیکشن ہے جو کہ سیل پر آنچ کیا ہے and amazing amazing سوپر آفر ہے سیلی تیکس کی طرف سے تمام چاہنے والوں کے لیے 40% کے قریب آپ کو سیل مل رہی ہے تین مختلف کلیکشن ہیں جن کا لانچ ہوا ہے اور ہر کلیکشن کے بہت سارے designs ہیں بہت سارے shades ہیں جن سے آپ چوز کر سکتے ہیں میں نے آپ کو زیور کا دکھایا آپ لوگ ان کی ویب سائٹ پر جائیں گے سیلی تیکس آن لائن ڈاٹ کام پر تو آپ کو تمام designs تمام sales تمام details مل جائیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ابھی اسی وقت جائیے آج کی دن ہی چلے جائیے ہو سکتا ہے کہ یہ سیل کل ہی end ہو جائے God knows کب end ہوگی بہت limited time کیلئے اور ایسی آفرز بہت کم ملتی ہیں up to 40% یہ والا حسین جوڑا with front embroidery کے ساتھ beautiful fabric کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے 2290 کا 2,990 میں اس کے علاوہ میں آپ کو best sellers کا بتا رہی تھی یہ ایک best seller جوڑا ہے جس کا یہ دپتہ ہے اور یہ اس کی پانس ہیں یہ سٹیلا کلیکشن ان کی لانچ ہوئی تھی اور اس میں یہ تھا کہ یہ دیزائن سب کو بہت ہی پسند آیا تھا ختم ہو گیا تھا آؤٹو سٹاک ہو گیا تھا لیکن اب انہوں نے ری سٹاک کر دیا یہ سلکوریا کا تھا ان فیکٹ یہ سلکوریا کا یہ فرانٹ شرٹ تھی ویدھ سیکوینس کی امرویڈ ری میری پیچی سیارا لگ رہا ہے اور یہ سلکر جیسا آپ لوگ کٹلوگ میں دیکھتے ہیں کہ سالاوہ ہے اس کا دیزائن آپ اگزاکلی بلکل بیسا ہی سٹیچ کروا سکتے ہیں کیونکہ سلیٹیکس آپ کو سٹیچنگ کا بھی فیسلیٹی دیتا ہے آپ نے سٹیچ کروانا ہے انسٹیچ کروانا ہے اس کے علاوہ ایک اور ان کا بیسٹ سیلر ہے اور یہ ہے سٹیلا کا یہ سٹیلا کا امرویڈڈ وہی لون کی شرٹ ہے یہ آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ شیفون کا ڈپٹہ ہے یہ امرویڈڈ شرٹ ہے یہ فرنٹ پہ پورا پرنٹ ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ شیفون کا ڈپٹہ ہے اور فیبرک کی تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے سلیٹیکس کی ان کی اتنی افوڈبل اور ریزنربل پرائس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے ایسی ہی نہیں سلیٹیکس کے برانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ورلڈ وائیڈ فیمیس ہو گیا یہ اس کے ساتھ پلین کی شلوار بھی دی گئی ہے اور میں بس جاتے جاتے میرا خلال سے یہ شیدز آف فیسٹیو جو لانچ پرائس جو سیل پرائس پر لانچ کیا گیا ہے اس کے بھی ذرا ڈیزائنس تھوڑے سے میں پٹا پٹا آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیجئے بیوریفل کالرز ہیں اس کے بھی آپ کو ملیں گے چھے دیزائنس ہے بارہ مختلف شیدز ہیں اور اس کی بھی جو پرائس ہے وہ بھی بڑی ریزنبل ہے شیدز آف فیسٹیو کی یہ ترٹی فور سیونٹی فائز جو جوڑے ہیں یہ میرا خلال سے اب ٹوینٹی سکھ سیونٹی فائز کے ہو گئے ہیں شیدز آف فیسٹیو نہیں اس میں بھی ہزار روپے کام ہے شیدز آف فیسٹیو میں ٹری تھاوزن سیونٹی فائز کے یہ تھے اور ٹو تھاوزن سیونٹی فائز کی ہو گئے اور ان کے دپٹے شید نپا میں نے شیدز آف فیسٹیو کا ان کا جو دپٹا ہے وہ کھاڈ پہ اڈے پہ جو چلتا ہے اس طرح کا دپٹا ہے اور گینزا کا وید زری کی آوٹلائن انہوں نے دیا واہ ہے تنا حسین دپٹا بہت رچ لگتا ہے یہ کے لئے بہترین ہوگا بہترین کسی کو اپنے گفت بھی دینا ہے تو آپ کو سیلیٹیکس آن لائن ڈاٹ کام پر جا کر اتنی ورائیٹی ملے گی کہ آپ خود کہیں گے کہ میں اس کے لئے بھی لے لیتی ہوں میں اپنے لیے بھی لے لتی ہوں میں آگے کے لئے بھی لے لتی ہوں آگے کے لئے لے لتی ہوں انسٹیچ ہی رکھ لوں گی آگے جا کر سٹیچ کروا لوں گی اچھا بریک ہے یہ سارے اچھا انہذا بریک ٹھیک ہے بریک سے بریک سے باپس آتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے مسال امان تیل گرم کر کے چاپ لیسن بولنیس چکن کے ساتھ پانچ منٹ پکا لیں پھر سٹاک کیوب تمام سیزننگ اور سوسس شامل کر کے مکس کریں اب ابلی سپیکٹی ڈال کر اچھی طرح پول کر لیں اس کے بعد ہری پیاس شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں آخر میں پلیٹر میں نکال کر فرائیس کے ساتھ سرف کریں سویٹ بریڈ فرائیس اجسا بریڈ پانٹ سلائز فرائیس میں کٹے تیل فرائی کے لیے دودھ ایک لٹر چینی ایک گپ پسی لائچی ایک چاہی کا چمچہ اورنج رنگ ایک چھٹکی زافران ایک چھتھائی چاہی کا چمچہ کے بڑا وارٹر ایک کھانے کا چمچہ پستے بادام گانش کے لیے ترکیب بریڈ کو فرائیس میں گھاٹ کر گولڈن فرائی کر لیں اور ایک طرف رکھ دیں پھر دودھ چینی پسی لائچی اورنج رنگ اور زافران ساتھ پکائیں افرائیڈ بریڈ سلائز ٹش میں پھلا کر دودھ کا مکسٹر ڈالیں اور بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں آخر میں پستے اور بادام چھڑک کر تھنڈا یا گرم سرف کریں ٹیمانٹر والے سیخ کباب اجزا چکن قیمہ آدھا کلو ادرک لحسن ایک کھانے کا چمچہ پسی ہری مرچیں چھے ادد کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ تلی پیاز آدھا کپ بنا کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل دو کھانے کی چمچے سلائز ٹیمانٹر چار سے پانچ ادد چاپٹ ہرہ دھنیا دو کھانے کی چمچے چاپٹ ہری مرچیں تین ادد چاپٹ پودینے کے پتے دو کھانے کی چمچے ترکہ لگانے کے لیے گھی آدھا کپ کٹا لحسن ایک کھانے کا چمچہ بنا کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ ترکیب چکن کے قیمے کے ساتھ ادرک لحسن پسی ہری مرچیں کٹی لال مرچ تلی پیاز بنا کٹا زیرہ کالی مرچ نمک اور تیل ڈال کر چاپ کر لیں پھر کوئلے کا دم دے کر اس کے سیخ کباب بنائیں اب ایک بڑے برطر میں ٹیمارٹر پھیلالیں اس کے بعد سیخ کباب شامل کر کے پھیلائیں اور اوپر سے ٹیمارٹر ڈال کر ڈھک دیں پھر انہیں درمیانی آنچ پر پکا لیں آخر میں چاپ تھرہ دھنیا پودینے کے پتے اور ہری مرچیں شامل کر کے پانچ منٹ مزید دم دیں ترکہ لگانے کے لیے گھی گرم کر کے کٹا لیسن فرائے کر لیں پھر کوٹا زیرہ ڈال کر فرائے کریں آخر میں سیخ کباب پر شامل کر کے گرم گرم سرف کریں سویٹ بریڈ فرائیز اجسا بریڈ پانچ سلائز فرائیز میں کٹے سیل فرائے کے لیے دودھ ایک لٹر چینی ایک گاب پسی لائچی ایک چاہی کا چمچہ اورنج رنگ ایک چھٹکی زافران ایک چاہتھائی چاہی کا چمچہ کے بڑا وارٹر ایک کھانے کا چمچہ پستے بادام گانش کے لیے جی جناب ویلکم بیک آپ روکوں کے لیے سیلیٹکس کے آج گفٹس بھی تھے پانچ چوڑے تھے اور اینکس کا جو آئین جیتی ہے وہ سانانے جیتی ہے فرم سیال کوڈ سیلیٹکس کا جو آٹپٹس ہیں وہ فائزہ نے جیتا ہے کراچی سے آمنان کوٹری سے رفت پرم اسلام آباد سارا پرم لڑکانا اور رکشندہ پرم مولتان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور آج آبدہ دعوت میں بنا رہی ہیں چکن کوفتہ کری اور پنجابی لنگر والی دال ضرور دیکھے گا سارے پروگرانز ہم سب آپ لوگوں کی خاطر یہاں ہیں اور آپ لوگوں کی لئے آتے ہیں کرن کا بہت شکریہ ادا کریں گے سیلیٹکس کا بہت زیادہ شکریہ تو بی آن مسالہ ماننگز تینکیو کرن بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بھلا ہو یہ نہ ہو کہ آپ کو ایکچول پرائز میں لینا پڑے سیل انڈ ہونے والی ہے آپ ٹو فورٹی پرسنٹ ہے لاسٹ مومنٹس ہیں آپ کے پاس جائیے سلیٹکس آن لائن ڈاٹ کام پر اور چوز کیجئے اپنے لئے مزے مزے کے جوڑے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل شیف اشد ہوں گے ہمارے ساتھ ان سے ملاقات کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اور پلیز ابھی بھی اس بیماری کو مزاق نہیں سمجھئے جو میں دیکھ رہی ہوں جو لوگ بہار مزاق سمجھ رہے ہیں مزاق نہ سمجھیں ٹھیک ہے اور ماسک بلکل بہار گھر سے اگر ضروری نکلنا ہے تو ماسک کے بیگر نہ نکلیں گلاوز کے بیگر نہ نکلیں پلیز آپ سب اللہ کے سپرد اللہ کے حوالے ہم سب کو بھی بہت زیادہ دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی اور بہتری نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز